عزیز بھائیوں اور بہنوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام روز مرہ کی بائیبل سٹڈی پروگرام میں آپ سب کو ویلکم خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج برکت ملے گی اور آپ لوگ بڑی قصر سے برکت پائیں گے آئیے ہم خداوند کی تاریف میں ایک گیت گاتے ہیں ہیلیلویہ تاریف کریں گے یسو جی کی تاریف کریں گے ہیلیلویہ ہیلیلویہ تاریف کریں گے یسو جی کی تاریف کریں گے ہیلیلویہ تاریف کریں گے یسو جی کی تاریف کریں گے ہاں ہالیلویہ 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 صدا میں تعریف کروں گا اور صدا تجھے یاد کروں گا سلام میں تعریف کروں گا اور صدا تجھے یاد کروں گا پاک رو سے بھر پر ہو کے تیرے لیے جیوں گا پاک رو سے بھر پر ہو کے تیرے لیے جیوں گا ہالیلویہ ہالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی تعریف کریں گے ہالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی طریف کریں گے آہ حالیلویہ 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 سنی پہ جی مندیا سلی پہ جیون دیا اور خون بھی بہایا گناہوں کو مٹا کے پاک کر کے نشات بھی دے دی ہے گناہوں کو مٹا کے پاک کر کے نشات بھی دے دی ہے حالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی تعریف کریں گے حالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی تعریف کریں گے حالیلویہ 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 پریس جیزس حالیلویہ آئیے اکبر اپنے سروں کو خدا مند کے حضور جکائیں گے اور دعا کریں گے سب سر خدا مند کے حضور جک جائیں اور ہم سب دعا کریں حالیلویہ حالیلویہ پیارے آسمانی جلالی مقدس خدا ہم ترہ شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ خدا تو جو شکر گزاری اور تعظیم اور حمند اور استعیش اور قدرت کے لائک ہے تو جلال کا بادشاہ ہے تو بلا ہے تیری شفقت عبدی ہے آئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جو ہم سب کو پیار کرتے ہیں آئے خدا جب میں تیرا کلام تیرے لوگوں کو اس ناؤں تو فضل دے کہ تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے بڑی قسط سے برکت پائیں جہاں جہاں بھی تیرے کلام کی آواز پہنچیں ہر اس جگہ پر تیرا فضل تیری برکت ہو تمام سننے والے لوگوں پر تیری رحمت ہو یسو مسیح کے نام سے آمین میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارے درمیان ہمارا بیٹا شارون ششیل ہے اور شارون سوشیل خدا مند کا کلام پڑھیں گے پدائش کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر بائیسوہ آیت تک خدا مند کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے گی اور آپ گوھر سے سنیے گا پرائیس مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو پدائش کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باب پہلی آیت سے لے کر بائیسوہ آیت تک اور ربکہ نے ازحاق سے کہا میں حتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تانک ہوں سو اگر سوڑی اٹھائیس سے تب ازحاق نے یاکوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاقید کی کہ تُو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیان نہ کرنا تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بیتویل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیالا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بکشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی کہ یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری میراس ہو جائے سو ازہاق نے یاکوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتویل کا بیٹا اور یاکوب اور عیسو کی ماں ربکہ کا بھائی تھا پس جب عیسو نے دیکھا کہ ازہاق نے یاکوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی بیع کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تعقید بھی کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیع نہ کرنا اور یاکوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا اور عیسو نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ ازہاق کو بری لگتی ہیں تو عیسو اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی اور نبیوت کی بہن تھی بیا کر اپنی بیویوں میں شامل کر لیا اور یاکوب بڑھ سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرحانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں اور خداون اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداون تیرے باپ ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانت ہوگی اور تُو مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تُو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کرلوں تجھے نہیں چھوڑوں تب یاکوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خدا اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور یاکوب صبح صویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اے خدا اگر میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روپی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹا ہوں تو خداون میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا ہیلیلویہ پریز گھر ہیلیلویہ ہیلیلویہ میرے بھائیوں اور بہنوں خداوند کے پاک کلام کا جو حصہ آپ سب کے سامنے پڑھا گیا یہاں پر ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھتے ہیں اور کافی دنوں سے ہم یاکوب کی کہانی اور عیسیو کی کہانی سیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہم یاکوب کے تعلق سے سیکھیں گے جو کہ یاکوب خدا تعالیٰ کا نبی اور ازہاق کا بیٹا اور ابراہام کا پوتا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربکہ جو اس کی ماں ہے ماں تھی یاکوب کی اس نے یاکوب کے باپ ازہاق سے کہا یہ اٹھائیسویں آئے ہم نے ستائیسویں باپ کی چالیسویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ربکہ نے ازہاق سے کہا میں ہٹی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تانگ ہوں سو اگر یاکوب ہٹی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاء کر لیں تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا اگر یاکوب ان لڑکیوں سے جو ہٹی لڑکیاں ہیں کنانی لڑکیاں ہیں اور ان سے اگر یاکوب بیاء کر لے گا ان میں سے کسی کو بیوی بنا لے گا تو میری زندگی میں کوئی لطف نہیں رہے گا میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہے گی کوئی اتمنان نہیں رہے گا اور اٹھائیسویں باپ کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تب ازہاق نے یاکوب تب ازہاق نے یاکوب کو بلایا اور اسے دعا دی تب ازہاق نے یاکوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور دعا کیا دی ہے دعا بھی دی ہے اور نصیحت بھی کی ہے یاکوب ازہاق نے اپنے بیٹے یاکوب کو دعا بھی دی ہے اور نصیحت بھی کی ہے اور دعا کیا ہے دعا کیا ہے دعا بھی دی ہے کہ تُو کنان کی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعہ نہ کرنا تُو کنان کی لڑکیوں میں سے کسی سے بیعہ نہ کرنا وجہ کیا تھی کنان کی لڑکیاں اچھی نہیں تھی ان کا چان چلن رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں تھا ہو سکتے ہیں کہ ان کا پہناوا بھی اچھا نہ ہو جو کہ رب کا جو کہ ایک روحانی عورت خدا کو پیار کرنے والی عورت خدا کی حضوری میں رہنے والی عورت خدا کی بندی ہی تھی اور وہ ہتھی لڑکیوں کو نہیں پسند کرتی تھی کہ وہ اس کے بیٹے اس کے بیٹوں کی بیویاں بنے لیکن عیساؤ جو تھا ان لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا اور یہ ایسا کہ یہاں پر لکھے ہیں تو لڑکیوں میں سے کسی سے بیان نہ کرنا تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بیتول کے گھر جا اور وہاں سے اپنے مامو لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیالا اپنے مامو کے گھر جانا ہے مامو کے پاس جانا ہے اور مامو کی بیٹیوں میں سے ایک کسی سے شادی کرنا اور کیونکہ وہ اس خاندان کو جانتے تھے اس خاندان سے واقف سے اور جانتے تھے کہ وہ اچھا خاندان ہے روحانی خاندان ہے خدا کو پیار کرنے والا خاندان ہے اور اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ اس کے پاس جائے اور وہاں سے بیان کر لائے اور پھر دعا کیا دی ہے اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہے مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں اچھی دعا کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے اسحاق اپنے بیٹے یعقوب کے حق میں جو دعا کر رہا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ ساری یہ سار زمین جو خدا خدا نے ابراہم کو دی تیری مراز ہو جائے جو خدا نے ابراہم کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ تیری مراز ہو جائے اور یہ یعقوب جو ہے اسحاق جو ہے وہ اسے برکت دے رہا ہے سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا یعقوب کو رخصت کیا اور فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بیتون کا بیٹا تھا بیٹا یعقوب اور سو کی ماں رکبہ کا بھائی تھا اس کی طرف اس کو روانہ کیا اس کے ماموں کے گھر کی طرف اس کو روانہ کیا اور برکت دے کر دعا دے کر اس کو روانہ کیا کہ جا کر وہ وہاں سے اپنے اپنے لئے بیوی بیال آئے لیکن چھتی آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھے ہے پس جب اساؤ نے دیکھا کہ ازہاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہاں سے بیوی بیع لائے بیع کر لائے اور اسے دعا دیتے وقت یہ تعقید بھی کی ہے کہ کہ کنانی لڑکی 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 ساتھ شادی نہ کرنا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصاو جو ہے یہ وہاں نافرمان نظر آتا ہے فرما بردار نظر نہیں آتا اور یہی اس کے برکت نہ لینے کا اس کے لئے قاس ٹھہرا کہ وہ اپنی ماں کا اور باپ کا بھی فرما بردار نہیں تھا پر اسحاق جو تھا وہ اسحاق کو بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا وہ یعقوب کو کیونکہ اولاد ماں باپ کے لئے برابر تو ہوتی ہے برابر تو ہوتی ہے اولاد ماں باپ کو برابر سمجھتا ہے اور برابری کا حق دینا بھی چاہتا ہے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نافرمان بچے نافرمان بچے فرما برداری نہ کرنے والے بچے اور ان برقات سے محروم رہ جاتے ہیں جو ماں باپ حقیقتا انہیں دینا چاہتا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو تھا وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور باپ کا بھی فرما بردار تھا کہ اس نے جو کچھ اس کے باپ نے اسے کہا ہے اسی راہ کی طرف چل پڑا ہے اس نے کہا کیسے وہاں جاؤں گا کیسے وہاں پہنچوں گا لیکن جو کچھ اس کے باپ نے کہا ہے اسی کی راہ پر وہ چل پڑا ہے مبارک ہے وہ بچے مبارک ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہتی ہے اور یسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو تھا وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا اور فرما برداری کے باعث اس نے کتنی بڑی برکت لی اور کتنی بڑی برکت کی دعا اپنے باپ کے موں سے رسیو کی اپنے لیے اپنے باپ کے موں سے رسیو کی اپنے لیے برکت اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جیسے یعقوب جیسے ازہاق نے اسے کہا کہ قادر مطلق تیرے ساتھ رہے آگے چال ہم دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت باتیں ملے گی ہمیں لیکن پہلے ہم ساؤ کی کہانی کو دیکھ لیں ذرا لکھے ہیں اور ساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ ازہاق کو بری لگتی ہے نہ کہ صرف ماں کو بری لگتی ہے بلکہ باپ کو بری لگتی ہے اور تو اور وہ اسماعیل کے پاس گیا اور اور محنت کو جو اسماعیل کا اسماعیل بن ابراہام کی بیٹی بیولوت کو بیان آیا بہنتی بیا کر اسے اپنی بیویوں میں شامل کر لیا اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا حران کی طرف چلا اور بیر سبا سے نکلا ہے کیونکہ اس وقت وہ بیر سبا میں رہتے تھے اور حران کی طرف آیا ہے چلا ہے اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرہ آسمان تک ہے اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے چڑھتے اترتے اور خدا اس کے اوپر کھڑا ہے خدا وند اس کے اوپر کھڑا ہے کتنی خوبصورت بات خواب یہاں پر اس نے دیکھی ہے کتنی خوبصورت بات خواب اس نے دیکھی اس کا سبب کیا تھا پیچھے کیا تھا اس کے اس کے بیک راؤنڈ میں کیا تھا اس کے بیک راؤنڈ میں ماں باپ کی فرمبرداری ماں باپ کی فرمبرداری اور پھر باپ کی دعا جو باپ نے اسے دعا دی ہے جو باپ نے اس کے لیے دعا کی ہے اور آج بھی بہت سے فرمبردار بچے جو ہے وہ جب کچھ بن جاتے ہیں آگے بھر جاتے ہیں ترقی کر جاتے ہیں باپ باپ لیے کیا ہے اور بہت کچھ کی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ماں باپ کی فرمبرداری تھی یا کوب کی بیک راؤنڈ پر اور پھر ماں باپ کی دعا تھی اور ماں باپ کی دعا کے ساتھ ساتھ وہ کیا دیکھتا ہے جیسا تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں تو تیسری آیت میں لکھا ہے کہ ازحاق نے جب اسے دعا دی اسے کہا اور قادر مطلق خدا تجھے برکت پکشے اور تجھے برومند کریں اور اور بھرائیں اور تجھ سے قوموں کے جتھے پیادہ ہوں اور ابراہام کی برکت تجھے ملے تجھے نسل کو دے تیری مسافرت کی مسافرت کی سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری مراث ہو جائے تیری مراث ہو جائے یہ خداوند کے بندہ ازحاق نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور اس دعا کا جواب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یقوب جو ہے وہ سویا ہوا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے سویا ہوا خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے زمین تاکہ کسیری ہے آسمان آسمان خدا خواب سیڑی پر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہام کا خدا اور ازحاق کا خدا ہوں میں میں یہ زمین جس پر تُو لیتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا کتنا بڑا اس دعا کا جواب جو اس کے باپ نے اسے دی کتنی بڑا اس دعا کا جواب جو یقوب کے باپ نے اسے دی ہے کہ خداوند خدا نے خود اس کے ساتھ وعدہ کر لیا خود اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ یہ زمین جس پر تُو لیتا ہوا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور یہ زمین کون سی ہے یہ ملک اسرائیل ہے جو جس کا نام ملک کنان تھا وہ ملک اسرائیل ہے جو اسرائیل کی سر زمین ہے اور جو خدا نے یاقوب کو کہا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا ہیلیلویہ آج بہت سے قومیں ہیں جو اسرائیل سے وہ زمین چھیننے کی کوشش کرتی ہے اور اسرائیل کو برا بھلا کہتی ہے لیکن خدا جس قوم کو سرف راز کرتا ہے خدا جس قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی قوم نہیں ہلا سکتی اسرائیل کے ساتھ خدا کا ایک چرچ میں زبردستی گوسی ہے اور چرچ میں بیٹھ کر ناتین مگا گا رہی ہے اور یہ ناتین آپ کے مذہب کی حمد و تاریم یہ آپ کریں اچھی لگتی ہے آپ کو لیکن شرارت کے ساتھ نہیں شتانی کے ساتھ نہیں بدکاری کے ساتھ نہیں زبردستی کے ساتھ نہیں اور پھر ان کو چرچ چرچ گمیٹی کو چرچ کے لوگوں کو دمکایا جا رہا ہے جیسے آج آج بھی اسرائیل کو بھی اسی طرح دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اس کے آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن یاد رکھیں کہ جس قوم کو خدا نے سرف راز کیا ہے برکت دی ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اور میں جلتے جلتا کہتا جاؤ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو ٹھوکر نہ لگے ان باتوں سے کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بہت اچھے بھی ہیں زیادہ اچھے ہیں بہت سے مولانا حضرات بہت اچھے لوگ ہیں اور ہماری ان کے ساتھ دعا سلام رہی ہے ہم ایک دوسر اکزاد گفتگو کرتے رہے ہیں اچھے انداز میں بات چیت ہوتی رہی ہے لیکن کچھ شر پسند لوگ شر پسند لوگ جو ملک کے احمد کو خراب کرنے کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ شیطان عورتیں اٹھی ہیں ان کے پیچھے کچھ شیطان آدمی بھی ہوں گے جنہوں نے چرچ پر قبضہ کر کے اور اس کے اندر نات کھانی شروع کر دی ہے یہ کیا طریقہ ہوا اور کیا آپ ہمارے کرسنوں کو اپنی مسجد میں اجازت دیں گے کہ وہ آ کر اپنے گیت گائیں اپنی پرستش رمد ستائش خدا کی کریں مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے زمین کے سب قبیلے زمین کی سب نسلیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اور یعقوب کی نسل کون سی ہے کون سی نسل ہے یعقوب کی نسل بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل قوم ہے جو یعقوب کی نسل ہے جس کے وسیلہ سے قوم برکت پائیں گی اور اسی نسل میں سے اسی نسل میں سے مسیحی نسل قائم ہوئی اور مسیحی نسل وہ نسل ہے جو قوموں کے لئے برکت کا باعث ہے قوموں کے لئے ترقی کا باعث ہے اور میرے بھائیوں اور بہنوں جو آپ کی ترقی کے لئے آپ کے آگے بڑھتے ہیں ترقی کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ان کو ان کو ان کو حقیر نہ جانے اور یاد یاد رکھیں کہ خدا نراز ہوتا ہے خدا کا کہر بڑھتا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ خدا نے ابراہام سے کہا کہ جو تیری نسل پر لانت کرے گا میں اس پر لانت کروں گا خدا نے کہا یاد رکھیں کہ جو لوگ اسرائیل پر لانت کرتے ہیں اور وہ خود لانت کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے خدا نے کہا ہے کہ جو اسرائیل پر لانت کرے گا میں اس پر لانت کروں گا میرے بھائی اور بہنوں خدا کی غزب سے ڈریں خدا کی غزب سے خدا سے پیار کرنے والی قوموں کو پیار کریں اور لکھے ہے جو اسرائیل کے لئے برکت چاہے گا خدا نے کہا جو اسرائیل کے لئے برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا میں اسے برکت دوں گا اور آؤ ہم خدا سے برکت حاصل کریں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یقوب سے کہا اور زمین کے سب قبیلیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے زمین کے سب قبیلیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور خدا یسو مسیح جو پیدا ہوا اور وہ اسرائیل کی نسل سے ہوا یسو مسیح اسرائیلی ہے اسرائیلی تھا اسرائیلیوں میں پیدا ہوا اور مسیح جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے مسیح جو جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے چاندے کی شر پسند لوگ ہیں جو یسو مسیح کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ساری دنیا یسو مسیح کو مانتی اور تسلیم کرتی ہے کہ یسو مسیح نجات دہندہ ہے اور میرے بھائیوں اور بہنوں یسو مسیح کے وسیلہ سے تمام قوم نے برکت پائی تمام قوم نے برکت پائی اور وہ یسو مسیح کہا ستا بنی اسرائیل سے اس وعدے کے مطابق جو خدا نے اپنے بندہ اسرائیل سے یعنی یقوب سے کیا کیلی نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قوم سب قبیل برکت پائیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں مسیحی لوگ مسیح کو پیار کرنے والے لوگ آپ کے لئے برکت کا باعث ہیں آپ کے لئے برکت کا باعث ہیں اور نہ شرارتیں کریں ورنہ ہلاک ہو جاؤگے کیونکہ خدا کا کہر تم پر ہوگا کیونکہ خدا خدا نے خود کہا کہ جو تجھ پر لانت کرے تیری نسل پر لانت کرے تیرے لوگوں پر لانت کرے میں ان پر لانت کروں گا اس لئے مسیحی لوگ جلدی کسی پر لانت نہیں کرتے کیونکہ خدا مند خدا نے مسیحی کو برکت کے لئے چنا ہے بنی اسرائیل کو برکت کے لئے چنا ہے اور مسیحی لوگ لوگوں کو خدا مند خدا نے حکم دیا کہ اپنے ستانے وانوں کے لئے دعا کرو اور اپنے دشمنوں کے لئے برکت چاہو اپنے دشمنوں کے لئے برکت چاہو کیونکہ تم کو برکت کے لئے مقرر کیا گیا ہے تم کو برکت کے لئے مقرر کیا گیا ہے یہی بات خدا خدا نے ابراہم سے کہی تھی میں تجھے برکت دوں گا سو تو بائیس برکت ہو میں تجھے برکت دوں گا تو دوسروں کے لئے بائیس برکت ہو مسیحیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا اپنے ستانے وانوں کے لئے دعا کرو اور اپنے دشمنوں کے لئے برکت چاہو لیکن مسیحی لوگ برکت کا بائیس تو بنتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ شرارت سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ شیطان عورتیں چرچ میں گسی اور نات خانی کر رہی ہیں جی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے چرارتی لوگ نے میں گورنمنٹ پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ اس پر ایکشن لیں کیوں ایسا ہوا ہے آپ کی اور آپ کے ملک کی بدنامی ہے ہمارے ملک کی بدنامی ہے اور خدا آپ سب کو برکت دیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تب پندرمی آیت اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں خدا نے کہا دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں یقوب سے کہا اور یہی خدا یسو نے اپنے لوگوں سے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے ببت اسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بھائیو اور بہنوں خدا وند یفصو مسیح دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے اور اس نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ شک جو ہے وہ ہر وقت ساتھ رہ سکتا ہے لیکن مردہ ہو تو وہ ساتھ نہیں رہ سکے گا مردہ ساتھ نہیں رہ سکے گا زندہ ساتھ رہے گا اور خدا وند یسو مسیح زندہ ہے اور اس نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے اور جس کو جس کے لئے آپ برکت چاہیں گے میرے مسیح بہن بھائیو اس پر برکت ہوگی کیونکہ مسیح یسو آپ کے ساتھ ہے آپ کو برکت کے لئے بقرر کیا گیا ہے اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر رہوں گا اور جو میں نے تجھے کہا جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیو اور بہنوں خدا مند خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جب تک ہماری زندگیوں دستبردار نہیں ہوگا کبھی ہم کو قیلانے چھوڑے گا خدا آپ کے ساتھ ہے آپ نہ گھبرائیں اور پیرام دیکھتے ہیں اور یقوب صبح صویرے اٹھا اور پتھر کو اور اس پتھر کو جسے اس نے سرانے دراتا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بی تیل رکھا لیکن پہلے اس بستی کا نام لوس تھا اور یقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا مند خدا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں اور میں یہ کچھ کر لوں گا وہ کر لوں گا بڑے بڑے گھر بنا لوں گا نہیں اس نے خدا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور مجھے برکت بخشے کھانے کو روٹی پہنے کو کپڑا دیتا رہے اور یسوسی نے یہی کہا کہ ہم ہمیشہ اپنی نظریں آسمان کے خدا کی طرف لگائے رکھیں اپنی نظریں ہمیشہ آسمان کے خدا کی طرف لگائے رکھیں یسوسی نے کہا فکر ماند ہو کا یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قوم میں رہتی ہیں تمہارا آسمانی باپ آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کی متاج ہو پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی ہر قسم کی برکت تم کو مل جائے گی ہر طرح قسم اور یقوب نے خدا اپنے خدا کی طرف دیکھا وہ جان گیا کہ خدا خدا میرے ساتھ ہے اس خواب کو جو اس نے دیکھا اس پر یقین کیا کہ خدا خدا میرے ساتھ ہے آؤ ہم خدا کے کلام پر یقین کریں اور اس نے منت مانی اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خدا میرا خدا ہوگا میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا خدا کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس جگہ پر خدا کی حضوری ہے خدا کی مموری ہے خدا کی برکت ہے اور اسی جگہ پر خدا کا گھر بنا اور پھر اس نے ایک اور بات کہی جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروگا اپنی کمائی میں سے اس کا دسویں حصہ تجھے ضرور دیا کروگا اور اس میں سے کتائی نہیں کروں گا اور خدا نے بھی اسے برکت پر برکت بکشی اس لیے یسو مسی نے کہا اپنی منتیں خدا کے لیے پوری کرو اپنی منتیں خدا کے لیے پوری کرو اولا تو قسم کھاؤ ہی نہ اولا تو منت مانو ہی نہ کوئی تو اگر منت مانتے ہو تو اس کو پوری کرو کیونکہ منت جو ہے وہ بہت بھاری پر جاتی ہے لینے کے دینے پر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں لیکن بعد میں وہ پوری نہیں کر پاتے جب پوری نہیں کر پاتے تو تو پھر وہ اور مسیبت یسو یسو مسی نے کہا اپنی قسم خدا کے لئے پوری کرو قسم کا مطلب وعدہ بھی ہے منت بھی ہے اور اپنے وعدے اپنی قسم نے اپنے اہد و پمان جو آپ نے خدا کے ساتھ کی ہیں ان کو پورے کریں اور جب آپ پورے کریں گے تو پھر برکت پر برکت ناظر ہوگی اور یعقوب نے جو جو منت خدا منت کے حضور مانی اور اس کو وہ پورا کرتا رہا اور خدا مند خدا اسے برکت پر برکت دیتا رہا سو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بکشے اور ہم نے دیکھا کہ یعقوب کی اس ساری برکت کے پیچھے کیا راج تھا اس کا راج یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور پھر اس کے پیچھے اس کے باپ کی ماں باپ کی محنت اور باپ کی دعا تھی جو باپ نے اسے گھر سے نکلتے وقت اسے دی میرے بھائیو اور بہنو اپنے ماں باپ سے ہمیشہ دعائیں لیں اس قابل بنے کہ آپ کے ماں باپ کے موں سے آپ کے لئے برکت کی دعا نکلے خیریت کی دعا نکلے لیکن ایسے بچے نہ بنے کہ آپ کے ماں باپ کے موں سے بدوا نکلے اور بدوا کیسے لوگوں کے لئے نکلتی ہے جب ہم تموتیس کے خط کم طالع کرتے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں اس سرمن کو آگے لے جاؤں لیکن میں یہ حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا تموتیس اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آئیس سے ہی یہ شروع ہوتا ہے کیونکہ اخیر زمانہ میں برے دل آئیں گے لوگ خود گرز ماں باپ کے نافرمان طبعی محبت سے خالی خود عیش و عشرت کو زیادہ عزیز رکھنے والے ہوں گے ایسوں سے کنارہ کرنا ایسے لوگ جو ہوں گے ان سے کنارہ کرنا کیونکہ ایسے لوگ خود بھی لانت کا باعث ہوں گے اور آپ بھی ان کے پیچھے لاکھ لانت حاصل کریں گے لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کرتے ہیں آپ کی رفاقت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے خدا کی حضوری میں رہنے والی لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ماں آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کو ہر طرح کی برکت ملے گی اور یا جب ہم پہلا زبور پڑھتے ہیں اور اس کی زبور کی پہلی تین آیات پڑھتے ہیں تو وہاں لکھے ہیں مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خدا مند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا شریعت ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی ماند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں خدا مند آپ سب کو بار آور کرے خدا مند آپ سب کو برکت بکشے اور خدا مند آپ سب کو اپنی حضوری میں رہنے کا فضل دے خدا مند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بکشے آئی اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں پیارے آسمانی جلالی مقدس خدا مند ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ خدا تو جو تعریف اور تمجید اور حمد اور شفقت عبدی ہے تیرا پیار عبدی ہے تیری رحمت عبدی ہے خدا تیرا شکر تیری تعریف تو جو خدا ہم سب کو پیار کرتا اور برکت بکستا ہے اے خدا یہ جو کلام میں نے تیرے لوگوں کو سنایا ہے سب لوگوں کی زندگیوں میں اتریں اور سب لوگ اس کلام کے وسیلہ سے ہو جائے اور خدا خاص کر پاکستان میں ہر طرح سلامتی اور برکت چاہتے ہیں اور انڈیا میں ہر طرح سلامتی اور برکت چاہتے ہیں اور خدا پاکستان پوری دنیا سے کرونا وائرس خدا تو ختم کر دے خدا پاک یسو کے نام سے خدا دنیا کا امن جو ہے وہ اچھی طرح بہار ہو سکے خدا یسو مسیح کے نام سے خدا بے رزگار دیں سب ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر اور بیماروں کو شفا دے خدا ہر طرح سے خدا تو ہم سب کی بڑی صحیح تف فرماء یسو مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین خدا کی سخائی دعا مشریک ہوتے ہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور موافق ہمیں آزمائش پر نہ پر نہ دے بلکہ برائی سے بچا کیوں جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین خدا باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کول امانداروں کے ساتھ ہوتی رہے آمین